بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سیزن فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل پر خوش امدید آج میں آپ کے ساتھ لذیذ اور امدہ کھیر کی دلکش رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سیزن فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پلیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے دودھ ہمارے پاس ڈبے والا دودھ ہے دو کے جی ہم دیکھچے میں ڈال دیں گے چولا ہم نے جلا لیا ہے اب ہم دیکھچے کو چولے پر چڑھا دیں گے اور اس کو وائل کر لیں گے دودھ کو اور دودھ میں جو ہے وہ پانچ سات دانیں جو ہے لائچی کے وہ توڑ کے ہم ڈال لیں گے تو دودھ گرم ہو چکا ہے تو کھیر والے چاول تقریباً سو گرام ہم نے بگو کے رکھے تھے اس میں ہم جو ہے وہ ایڈ کرنیں گے اور اچھے سے چمچ کو ہلاتے جائیں گے تھوڑی سی کشمچ جو ہے وہ ہم نے بگو کے رکھی تھی اب وہ بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور چمچ کو ہستہ ہستہ سے ہلاتے رہیں گے چینی ہم نے بھی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کی تو چاول جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈالے تھے چیک کر لیں گے وہ بوائل ہوئے ہیں کہ نہیں تو چاول ہمارے جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں تو اب جو ہے ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے کھیر مکس کھیر مکس کا جو ہے ایک ڈبہ ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے مہران کھیر مکس جو ہے ہم یوز کریں گے تو کھیر مکس میں جو ہے وہ چینی آل ریڈی اس میں موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں پستہ بادام الاجچی پولڈر وغیرہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے تو چینی جو ہے وہ ہم چیک کر لیں گے کہ کافی ہے کہ نہیں اب بیس منٹ تک اچھے سے اس کو پکا لیں گے اور آہستہ آہستہ سے چمچ کو ہلاتے رہیں گے بہت ہی اچھی اور زبردست جو ہے وہ یہ ریسپی ہے اس کو فالو کر کے آپ بہت ہی لزیز کھیر جو ہے وہ گھر پر بنا سکتے ہیں کھیر مکس جو ایک ڈبا ہے آپ اس کو ایک کیجی دودھ میں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ ریسپی تھوڑی سی الگ بنائی ہے تو ہم نے دو کیجی دودھ لیا ہے تو اس میں ایک ڈبا جو ہے وہ کھیر مکس ڈالی ہے اور ساتھ میں تھوڑے سے ہم نے چاول اس میں ایڈ کی اور باقی چیزیں جو ہے وہ ہم ہس بے ضرورت اس میں ایڈ کر لیں گے چینی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کی کیونکہ ہمیں جتنے چینی ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہے تو آپ اگر یہ ریسپی بنائیں تو آپ اس میں ہس بے ضرورت چینی ایڈ کر سکتے ہیں کھیر کو ہم زیادہ کھاڑا نہیں کریں گے تو اس طرح سے ہم کھیر کو آشتہ آشتہ سے ہلاتے رہیں گے تو 20 منٹ تقریباً جو ہے وہ ہو چکے ہیں کھیر ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست قسم کی کھیر جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب جو ہے ہم چھولا بند کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کھیر کو تھنڈا ہونے دیں گے اور تب تک جو ہے ہم یہ بادام اور ناریل جو ہے اس کو کرش کر لیں گے تو کھیر جو ہے ہماری تھنڈی تھوڑی ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ ناریل کا یہ جو ہم نے کرش کیا ہے ناریل کو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بادام جو ہم نے کرش کیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو بہت ہی زبردست اور مزے کی کھیر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو فرینز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسپی ہماری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کھانوں کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جالدہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ